شداد صاحب آئے ہیں خاص طور پر شکریہ شداد صاحب آپ ہمیں تائب سے لینے ہیں تو شداد صاحب ہمیں لے کے آپ جا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی جو لوگ مکہ مکرمہ آتے ہیں دوسرے شہروں سے ان کو قدائی پارکنگ میں جو ہے وہ گاڑی لگانی پڑتی ہے اور یہ فری بس سروس ہے اس کے کوئی چارجز نہیں ہے یہ آپ کو لے جاتی ہے کلاک ٹاور کے پاس تو میں بھی کلاک ٹاور سے نکلا ٹاکسی والے سے میں نے پوچھا یار کنے پیسے لوگے تو ایک نے دو سو کا ایک نے کہا میں نے ائرپورٹ جانا ہوں ایک نے کہا پچاس اور یہ ٹوٹل دو منٹ کا راستہ ہے دو سے تین منٹ کا اور ایک نے کہا چی سو لوں گا ایک نے کہا پچاس لوں گا پھر مجھے خیال آیا کہ یہاں کچھ بسے نظر آرہی ہیں میں جب بسوں میں آیا تو ڈرائیور پاکستانی تھا اس نے دیکھ لیا کہ یار یہ کوئی بندہ انتظار کر رہا ہے تو اس نے مجھ سے پوچھا آپ نے کہاں جانا ہے میں نے کہا جی میں نے کدائی پارکنگ جان رہا تو اس نے کہا بس پر بیٹھ جائیں اور ایکزیکٹ تین منٹ میں اس نے مجھے کدائی پارکنگ لاکر یہاں ہوتار دیا اب جو ہمارے دوست ہیں شہزاد صاحب وہ مجھے لینے آرہے ہیں تائب سے تو ان کی گاڑی کا میں بیٹھ کر رہا ہوں بہت ہی سنی اور ہاٹ ڈے ہے یہاں پہ مکہ مکرمہ میں تھنڈ کا کئی ناموں نشان نہیں ہے مکہ مکرمہ ویسے بھی مدینہ منورہ سے تھوڑا زیادہ گرم ہوتا ہے یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں کلاک ٹاور جب ہم کدائی پارکنگ سے نکلے ہیں ہم آپ کو اب تائب کا رستہ جو ہے وہ اس کی ویڈیو دکھائیں گے اور it's a bright sunny day here in مکہ مکرمہ اور شداد صاحب آئے ہیں خاص طور پر شکریہ شداد صاحب آپ ہمیں تائب سے لینے ہیں تو شداد صاحب ہمیں لے کے اب جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ایک سے ڈیڑھ گھنٹے میں ہم تائب پہنچیں گے آپ کو اگر موقع ملے تو تائب کے راستے میں کچھ چیزیں وہ دکھاتے ہیں اب ہم اس وقت جی الہدہ رنگ روٹ پہ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زبردست سڑک ہے یہاں سے تقریباً تائب 75 کلومیٹر سے ہے پچاس ایک منٹ لگنے چاہیے ہمیں جیسے آپ مری کی چڑھائیاں چڑھتے ہیں ویسی آپ کو چڑھائیاں یہاں پہ ملیں گی اور جب ہمیں ملیں گی تو ہم آپ کو دکھائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے یہ تائب کا پہاڑی سلسلہ شروع ہونے والا ہے آیا تو یہ پشک پہاڑ لیکن تائب کا موسم مری کی طرح کہتے ہیں جی ہوتا ہے سردی تو کافی ہوتی ہے میں 20 سال جب مارچ میں آیا تھا اور اپریل میں تب بھی بڑی سمی تھی اور گریندری آپ کو پہاڑوں پر کم کم نظر آتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھوپ ہونے کے باوجود یہ پورا پہاڑ ہم کراس کریں گے پھر ہم تائف پہنچیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چڑھائی سٹارٹ ہو چکی ہے اور اب ہم یہ پہاڑ 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 کریں گے یہ پورا پہاڑی سلسلہ ہے نیلگوں آسماء ہیں جی اوپر اور یہ تقریباً پچھے سے تیس منٹ کی ڈرائیو ہے جو کہ یہ اس پہاڑ 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 کریں گے تائف کے بندر بھی راستے میں نظر آتے ہیں کہ یہ نظر آئے تو آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے آپ کو نیچے کا منظر دکھایا تھا اب یہ پورے پہاڑ ہم تائے کر کے بلکل پہاڑ کی جو ہے وہ چھوٹی پہ پہنچ چکے ہیں اور یہاں سے جو ہے پہلے ہادہ کے ایری آئے گا اور اس کے بعد تائف سٹی جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا تو یہ پورا پہاڑ ہم چڑھ کے آئے ہیں جی اور آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ کتنا مزے کا یہ سفر ہے ہمارے مری کا ایکسپریس وے کے سفر اور اس سفر میں صرف ایک ہی فرق ہے وہ گرینڈری کا ہے وہ الگ بات ہے کہ ہم نے بھی پاکستان میں درخت کٹ کٹ کے درختوں کا بیڑا غرق کیا ہے پہاڑوں کا بیڑا غرق کیا ہے لیکن یہاں تو نیچرلی گرینڈری کم ہوتی ہے شزاہ صاحب جو ہمارے ساتھ ہیں ہمارے کپٹن وہ میں بتا رہے تھے کہ اس سال وارشیں کم ہوئی ہیں پہتے سال کی نسبت جس ویسے گرینڈری بہت زیادہ نہیں ہے نہیں تو پہاڑوں پہ بڑی گرینڈری ہوتی ہے اور شور تائف کا موسم اور مکہ کے موسم میں بڑا فرق ہوتا ہے بڑا ٹھنڈا شہر ہے سردیوں میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے راولپنی اسلامباد کی طرح اور میں نے اب یہاں آیا ہوں تو گرم کپڑے ساتھ رکھیں ادر وائس گرمیوں میں موسم جو ہے وہ بڑا سوہانا رہتا ہے اور بارشیں ہوتی ہیں پہ پیشنے تفاہ جب میں آیا تھا تو ایک ہفتہ رکھا تھا اس میں دو تین دفاہ بارش ہوئی تھی رائٹ سائٹ پہ جہاں آپ اور چیزیں دیکھ سکتے ہیں شہزاد سال سے میں ریکویسٹ کروں گا تھوڑا سا اگر کئی بندر نظر آئیں تو گاڑی جو ہے بسلو کیجئے گا یہاں پہ تائف کے بندر بھی نظر آتے ہیں راستے میں اور لوگ اکسر روک کے ان کو چھلیاں وغیرہ جو ہے یہاں بھی ڈالتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں تو یہ جی تائف کے پہاڑ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اپنے طور پر خوبصورت ہے ہر پہاڑ کا اپنے ایک طریقہ ہوتا ہے اون اور رائٹ گاڑی ہم نے روکی اسپیشلی آپ کے لئے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بندر بھاگ رہے ہیں اور اگر میں تھوڑا سا اس کو زوم کر سکوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تائف کے بندر ہیں بلیاں ہیں جی ہم نے آپ کو دکھائی تھی مدینہ منورہ کے بھی اور یہ تائف کے بندر ہے جی اور وہ آگے بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ یہ نظر نہیں آرہے تھے پارا جی یہ تائف سٹی کے انٹرنس ہے جی اور مزید جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں آپ کو احوال بتاتے رہتے ہیں وہ اوپر میں تڑا زوم کرتا ہوں یہ ایک چیئر لفٹ بھی چلتی ہے میں شہزاد کو کہہ رہا تھا کہ پسٹی تفہ میں آیا تو میں نے اس پہ کوئی بندہ نہیں دیکھا تو وہ ایک چیئر لفٹ میں نے جتنا زوم کر سکتا تھا تک ہی ہے وہاں پہ یہ تورسٹ کے لیے ایک اٹریکشن ہے کہ یہاں پہ چیئر لفٹ ہوتی ہے لیکن عمومن یہاں پہ میں نے اس میں کبھی بندہ بیٹھے ہوئے دیکھا نہیں ہے وہ اوپر چل رہی ہے یہ ایک چیئر لفٹ سروس ہے جی وہ پہاڑ کے نیچے سے چلتی ہے وہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں پہاڑ اور شہزاد صاحب بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بھی شاید کبھی کوئی بندہ نہیں دیکھا اس میں بیٹھا ہوا لیکن یہ اچھی بات ہے بجلی ملک میں بہت ہے جی لفٹ چلاتے رہتے ہیں اب آپ کو جی آبادی کے آسان نظر آنے شروع ہوں گے اور خاص طور پر یہاں پہ آپ کو ایک بہت زیادہ ٹرنٹ طائف سٹی میں نظر آتا ہے فیملیز جو ہیں وہ پارکس کافی ہیں تو چٹائی ڈال کے بیٹھے گئے نظر آتے ہیں اور اب آپ کو آبادی کا اور باقی جو آثار ہیں وہ نظر آنے شروع یہ طائف سٹی کے باہر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے ہمارے جیسے جوائی لینڈ ایویسے پارک بنے میں ہیں جب پچھلے جی آگے پڑے والا پی آئے گا شہزاد صاحب بتا رہے ہیں تو جب پچھل سال ہم رمضان میں آئے تو یہ بلکل بیابان پڑے کسی آدم کا یہاں پہ کوئی نام و نشان نہیں تھا لیکن اب جو کے موسم بدل گیا اور آج ان کی چھوٹی بھی ہے تو یہاں پہ آپ کو کافی پارکس میں گیما گیمی جو ہے وہ نظر آئے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل گرین سٹی ہے اور صاف سترا جیسے کہ میں پہلے ارس کر چکا ہوں پوڑا ڈیفرنٹ شہر ہے تو ابھی وہ پارک آتا ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں موسیق جو موسیقو نا رہی موسیقی 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 یہ جہاں وہ اپنے منزلے پہنچ گئے ہیں یہاں پہ اپاٹمن سسٹم ہوتا ہے اب جب شام کو دوبارہ کہیں نکلیں گے تو پھر آپ سے دوبارہ ملاقات کریں ریاض کا وقت ہے جی تائف میں اور سردی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ہلکی سی جیکٹ پہن لی ہے باکہ سردی نہ ہو اندھر ہو کدھر ہو کدھر ہو کدھر جا رہے ہیں یہ ریان ہے جی یہ ہمارے ہوسٹ ہے یہاں پہ کدھر جا رہے ہیں ہم بتاؤ کدھر جانے یہ ریان ہے جی ریان کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ہمارے چینل کے سبسکرائبرز کو جی ریان ہم کدھر آئے ہیں ہاں جگہ کیا جگہ کا نام ہے ہاں 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 یہ ہم تائف پہ کھڑے ہیں جی ایک مارکیٹ کے کنارے پر کچھ لینے نکلے تھے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت شہر ہے کتنا پیسپول شہر ہے اور ٹرافک جو ہے وہ یہاں پہ رہا دو ہیں تو کیمرا میں نے دڑایا ہے صرف آپ کو دکھانے کے لیے یہاں پہ کوئی بوائکاورٹ نہیں ہے لوگ دھڑا دھڑ مکڈاللز کھا رہے ہیں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ ابھی ہم مکڈاللز کے پاس یہاں ہیں میرا خیال ہے یہ تو حرفی ہے اس کے پیچھے مکڈاللز تھا تو یہاں پہ امت مسلمہ نے کسی چیز کا بائکاورٹ نہیں کیا یہاں پہ مکڈاللز بھی کھا رہے ہیں اور باقی چیزیں بھی لیکن جو مزی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ سٹار بکس پہ مہارش نے نظر آیا تا مدینہ منورہ میں سو واک کر رہے ہیں ہم نے کچھ ایک آر چیز خریدی ہیں یہاں سے پھر کسی پارک شاہ جائیں گے وہاں بیٹھیں گے یہاں پہ موسم کو انجوائے کریں گے یاد کے دس بجرے ہیں بہت کچھ کیا ہم نے اس دوران بہت سارے چیزیں خریدی ہیں کافی پی لیکن زائرہ وہ فیملی ٹائم تھا تو میں اس میں ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ فیملی کے ساتھ بزانے بہت ضروری ہوتا ہے پھر آپ جب آتے ہیں دوسرے ملک خاص طور پر سعودیہ تو ایک نام جو سب کے ذہن پہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گو کہ میں پرانی ویڈیوز میں دکھا چکا ہوں لیکن وہ میرے دوست جو ہیں ان میں سے دوک کو خاص پسند نہیں ہے لیکن اب ہم البریک کا ڈیٹیلڈ ریبیو جو ہے وہ آپ کے لئے لے کے آئے ہیں سم پیپل سے جی یہ اووریٹیڈ ہے بسپائیک دا فیکٹ کہ یہ اووریٹیڈ ہے اب راج دیکھ سکتے ہیں پاکستان میں اگر سیور فوڈز پہ اس سے زیادہ راش ہو سکتا ہے تو یہ کوئی راش لیا ہے یہ موسٹ کیا کہتے ہیں بیزی بیزیسٹ جو ان کی چین ہے وہ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے آڈر چل گئے گئے جی ڈیٹیلڈ فیمس البیک کا بروسٹ ہے چار پیس ہوتے ہیں ایک بن ہوتا ہے گارلک ساوس ہوتی ہے یہ ڈائٹ کوک ہے اور یہ ویڈیو بنانے کے لیے یہ ریان صاحب کے نگٹ ہیں یہ چکن نگٹ ہوتے ہیں ان کے امیزنگ ہوتے ہیں کبھی آپ کھائیں تو اور یہ ان کا بگ بیچ برگر ہے یہ ریان صاحب کھائیں گے اور ہم بروسٹ کھائیں گے میں نے صرف کہا تھا کہ میں نے سپائسی بروسٹ کھانا ہے اس کا سپائسی بروسٹ ہے جی اور یہ آپ دیکھ سا رہے ہیں اس کو ٹرائی کرتے ہیں یہ اپنا ان کا ٹویسٹ ہے امیزنگ ہے یہ گارلک ساوس ہے یہ ان کی اصل سپیشیلٹی ہے یہ اس کا سپائسی چکن آپ دیکھ سکتے ہیں سپائس کیسے اس کو ایسے لگاتے ہیں ملک ساوس، امیزنگ ہے اور یہ ان کی کپٹل ساوس ہیں کمال ہے جی آئے میں نے آپ کو آل بیک کا کافی ریوی دیا امید ہے کہ آپ کو پسند آیا اور دیکھیں 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 رات کے جی تقریباً 12 بجریں ساودی عرب میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موال کا فود کورٹ ابھی تک کھلا کچھ فیملیز اگر بیٹھ ہیں کھا پی رہی ہیں ہم نے بھی ڈینر کیا جب آپ باتے ہیں شاہر سے باہر اسرامل سے باہر تو ریٹین ساری ساری دیستر ہوئی گئی جاتی بات اللہ اللہ الالہ وک اتنی ہو جاتی سارا کہ سب معاملات یہ ٹھیک چل رہی ہیں سو آج کچھ بہت زیادہ آپ کو نہیں دکھا سکے لیکن ایک تائف کے راستے کی ویڈیو آپ کے لئے بنائی اور ساتھ آپ کو یہ تھوڑا سا تائف سٹی رات کے وقت دکھایا ٹھنڈا شہر ہے خوبصور شہر ہے چھوتا شہر ہے صاف سترہ شہر موزے کا شہر ہے کل تھوڑا سا اور دیکھیں گے اگر اوم اراؤن کیا تو پھر مکہ جا کے واپس ویڈیو بنایں گے اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پھر سبسکرائب کریں تو سبسکرائبر بڑھ جائیں گے کیونکہ یہ ویڈیو بنانے میں بڑی افرٹ ہوتی ہے اس کو رپارٹ کرنا ہے ایڈٹ کرنا ہے اس کو اپلوٹ کرنا ہے تو آپ کے تعاون کا بہت شکریہ تو تھانکیو بری مچ فور ووچنگ کب شاہد احمد بلال سبسکرائب پی امان اللہ